اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو سخت سردی ہوتی ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے دنیا میں سخت سردی بھی اور سخت گرمی بھی یہ جہنم جب باہر کو سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں سخت گرمی ہوتی ہے اور جب اندر کو سانس لیتی ہے تو دنیا میں سخت سردی ہوتی ہے کیا یہ رواہت درست ہے کیا واقعی ایسا ہے اور اگر ایسا ہے تو اقلاً ایسا ہونا ممکن نہیں ہے جس علاقہ میں اس وقت شدید سردی ہے این ممکن ہے اس کے اردگر دیگر علاقہ جات یا دیگر ممالک میں یا دیگر بریازموں میں شدید گرمی ہو تو یہ ایک ایسا یہ لوجیکلی یہ ممکن نہیں ہے یہ اعتراض ہے لیکن یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ سخت سردی اور سخت گرمی ہے یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے اور اس حدیث کے ثبوت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے دیکھیں جی اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ یؤمنون بالغیب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن مجید میں مختلف آیات میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئیں ان میں مفہوماً یہ صفت بھی نکلتی ہے کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں لوجک تلاش نہیں کرتے اگر آپ قرآن مجید کا مطالع کریں تو ہمیشہ یہود و نصارہ مشرقین اور گمراہ لوگ وہ اللہ کے حقامات میں لوجک تلاش کرتے رہے شیطان نے بھی تو اللہ تعالی کے جو فرمان تھا اس میں لوجک تلاش کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان کہنے لگا کہ آدم تو مجھ سے ادنہ ہے حقیر ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور لوجکلی جو ہے میں آلہ ہوں وہ ادنہ ہے آلہ ادنہ کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا لوجک جو ہے وہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے جب صحیح حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوتا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان لیں اب ہماری اقل اس کو سمجھنے سے آرہی ہے کس طرح ہوتا ہے وہ اللہ کی کامل قدرت ہے اللہ نے بات چیزوں کو ہم سے مخفی رکھا ان کو ہمارے سامنے واضح نہیں کیا جب واضح نہیں کیا تو ہم ان کو قریدنے کی طرف نہیں جائیں گے ہمارا یہ ایمان ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدیز ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے اب کس طرح ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے اور یہ سارے معاملات اس کے متعلق ہمیں اطلاع نہیں دی گئی خبر نہیں دی گئی تو ہم اس کو قریدیں گے نہیں بس ایمان رکھیں گے تو یہ بالکل درست بات ہے کہ سخت سردی اور سخت گرمی یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہوتی ہے